بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہپ بون ہم آسٹیالوجی جو ہے وہ ہپ بون کی اور اس کی مسل اٹیچمنٹس کو دیکھیں گے اور اس کے جو ڈیفرنٹ فیچرز ان جنرل اس کو ہم ون بائی ون دیکھیں گے تو مین جو آج کا ہمارا فوکس ہوگا وہ ہمارا ایلیم اور اس کے مسل اٹیچمنٹس پہ ہوگا تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں اور چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ ہم جب بھی کسی بون کو سٹیڈی کرتے ہیں تو اس کی ہم ایناٹومیکل پوزشن بھی کرتے ہیں تو جب تک وہ بون ایناٹومیکل پوزشن میں نہیں ہے تو ہم اس کے لیٹرل اور میڈیل بوارڈرز کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے تو یہ ہپ بون جو ہے یہ باڈی کی ایک ایسی بوون ہے جو سب سے جو ہے وہ ٹف ہے ایناٹومیکل پوزشن میں اس کو رکھنے کے لئے تو یہ جو ہمارے پاس اب یہ بالکل جو سامنے ایمیج ہمارے پاس نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے بالکل اناٹومیگل پوزیشن میں پڑا ہوا نظر آ رہا ہے تو اب دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کہ ہمارے پاس ہپ بون جو ہے وہ تین جو ہے وہ بونز کا جو ہے وہ مکسچر ہے جو کہ تین بونز کے ساتھ جو ہے وہ تین کمپوننٹس ہے اس بون کے جو کہ یہ آپس میں جو ہے اٹیج ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس جو ہے یہ ایلیم ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا اوپر والا ونگ لائک سٹرکچر ہے جس کو ہم ایلا آف دا ایلیم بھی کہتے ہیں یا پھر اس کی باڈی آف دا ایلیم جو کہ ونگ لائک سٹرکچر ہے اور ایک ہمارے پاس جو ہپ بون کا سٹرکچر ہے وہ ہمارے پاس پیوبیس ہے جو کہ انٹیریئرلی اور انفیریئر ٹو دا ایلیم لائے کرتی ہے ایک تو ہمارے پاس اناڈامنگل پوزیشن ہے نا تو یہ جو سامنے والا حصہ ہوگا یہ ہمارے پاس انٹیریئر ہوگا اور یہ جو ہمارے پاس ہوگا یہ سپیریئر ہوگا جو اوپر والا حصہ ہوگا اور جو نیچے والا حصہ ہوگا ہمارے پاس انفیریئر ہوگا اور پوسٹیریئر ہوگا تو اب ہمارے پاس اگر ہم اس تین بونز کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس لیگمنٹس ہیں جو کہ اٹیچ کر رہے ہیں فیمر کو اس کے ساتھ اسیٹا بیولم کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس ایک cup shape جو ہے وہ acetabulum ہے جس میں head of the femur جو ہے وہ fit ہوتا ہے یہاں پر آکے تو اب ہم اس کو جو ہے femur کو جو ہے وہ remove کریں گے یہاں سے اور پھر ہم اس کے cup shape کو دیکھیں گے اور یہاں پر کون کون سے components جو ہے وہ آکے attach ہو رہے ہیں اس کو دیکھیں گے اور یہ cup کتنے جو ہے bones بنا رہے ہیں تو hip bone جو ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس تین bones سے جو ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے ایک ہمارے پاس ileum جو ہمارے پاس اوپر اپر سرفس پہ لائے کر رہی ہوتی ہے اور ileum کے ہمارے پاس anterior اور inferior ہمارے پاس جو ہے وہ pubis bone ہے اور pubis bone کے علاوہ جو ہمارے پاس bone ہے جو ileum کے inferior اور posterior لائے کر رہی ہے تو وہ ہمارے پاس ischium ہے تو یہ تین bones ملکہ ہمارے پاس ایک y shape جو ہے وہ cup بنا رہی ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ حصہ ہو گیا یہ دیکھیں یہ y کا اوپر والا حصہ بنا رہی ہے ileum پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے pubis اور pubis کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ischium تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایک y shape جو ہے وہ cup بنا رہی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں acetabulum تو اب جو ہے اس کے جو ہے وہ ہم landmarks کو study کریں گے one by one سب سے پہلے جو ہے اس سے بھی پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس hip bone ہمارے پاس joints کون کون سے بنا رہی ہے تو یہ ہمارے پاس hip bone ہے اور یہ ہمارے پاس pubis ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک pubic symphysis جو ہے وہ front پہ joint بن رہا ہے تو اس front پہ جو joint بن رہا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے دو pubis کے جو anterior surface ہے یہ والی جو جگہ اس کو اپس میں جو ہے وہ attach کر رہا ہے اور right hip bone کو اور left hip bone کو یہ ligament اپس میں attach کر رہا ہے تو اگر ہم اس کو one by one study کریں گے تو اس ligament کو ہم remove کرتے ہیں اب یہ ہمارے پاس right hip bone ہے اور یہ ہمارے پاس left hip bone ہے تو یہ دو right اور left hip bone ہمارے پاس مل کے یہ جو درمیان والی جتنی بھی surface ہے یہ ہمارے پاس pelvic surface ہے اس کو بناتے ہیں اب ہمارے پاس ایک تو ہمارے پاس یہ joint ہو گیا جو ہمارے پاس symphysis بنا رہا تھا pubis کے ساتھ اور دوسرا ہمارے پاس جو joint ہے وہ اس کے posterior side پہ sacrum بنا رہا ہے ہم اس ligaments کو remove کرتے ہیں یہ ہمارے پاس sacrum ہے اور sacrum ہمارے پاس auricular surface of the ileum تو یہ ہمارے پاس ileum تھا نا تو یہ اس کی auricular surface ہے اس کے landmarks ہے یہ ہم آگے ابھی discuss کریں گے تو ہم اس کے ابھی جو ligaments ہیں ان کو ہم remove کرتے ہیں تو ان کے جو ligaments کو remove ہم نے کیا تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ sacrum یہاں پہ اس کے ساتھ ایک joint بنا رہا ہے plane variety of synovial joint جس کا function کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو body کا weight ہے یہ ileum میں transmit کر دیتا ہے جس کی ویسے سارا weight leg کے اوپر اور hip bone کے اوپر آتا ہے تو اس joint کی جو stability ہے وہ سب سے زیادہ ہے اور mobility جو ہے وہ سب سے کم ہے تو this is a stable joint but less mobile تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کی example تھی اس کے joints کی اب ہم اس کو جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اس کے جو ہے landmarks کے ہیں تو فیلال آج کا جو ہمارا topic ہوگا وہ ileum کے اوپر ہوگا اور ileum کے جتنے بھی landmarks ہوں گے ہم اس کو study کریں گے تو اب جو ہے ہم ileum کے طرف چلتے ہیں اور اس کے muscle attachments کی طرف جو جو اس کے muscle attachments ileum کے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے model کو change کر دی ہے اور hip bone جو پوری تھی اس کے بعد ہم نے اس کو جو ہے صرف اس کے ileum کے اوپر آپ focus کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ دیکھیں گے اب یہ ہمارے پاس جو bone پڑی ہوئی ہمارے پاس anatomical position میں ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس acetabulum ہے جو نیچے کی طرف جو ہے وہ ہمارے پاس لائکار ہے تو اب یہ والی جو ہمارے پاس ہے ہم اس کے پہلے دیکھیں گے کہ اس کی surface کتنی ہے پھر ہم اس کے borders کو دیکھیں گے اور پھر ہم اس کے جو ہے وہ اس کے landmarks کو جو ہے one by one دیکھیں گے تو ہمارے پاس ileum کے تین borders ہیں ایک تو ہمارے پاس ہی anterior border ہو گیا کیونکہ یہ ہمارے پاس front side ہے یا vental side ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا anterior border ہو گیا اور پھر ہم اگر اس کو medial aspect میں دیکھیں کیونکہ یہ ہمارے پاس anatomical position ہے اور ہم اگر اس کے medial مطلب جو body کے ذرمیان کے side کے جو one side access ہوگا اس کو ہم کہیں گے medial axis تو اگر ہم اس کو medial aspect میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک medial border ہے اس کو ہم کہیں گے medial border اور پھر اگر ہم اس کے posterior لی دیکھیں تو posterior پہ بھی ہمارے پاس ایک border ہے جس کو ہم کہیں گے posterior border پھر ہم اس کی surfaces کی طرف آتے ہیں ہمارے پاس ileum کی تین surfaces ہیں اگین میں اس کو anatomical position میں رکھ رہا ہوں ایک ہمارے پاس اس کی جو surface ہے یہ ہمارے پاس ہے یہ ileic fossa آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک depression ہے اس کو اگر side سے دیکھیں تو یہ آپ کو depression ایک نظر آ رہا ہوگا یہ ہمارے پاس ileic fossa ہے تو اس ileic fossa کو جو ہے ہم کہیں گے اس کی ایک surface اور دوسری جو ہمارے پاس ہے وہ یہ surface ہے جو کہ colored ہے اور اس کے اوپر different landmarks ہیں تو یہ جو ہمارے پاس surface ہے یہ sacro pelvic surface ہے کیونکہ اس surface کو جو ہے ہم کہیں گے pelvic surface اور یہ ہمارے پاس وہ جگہ ہے جو کہ ہمارے پاس sacrum کے ہمارے پاس joint بنا رہا تھا auricular surface یہ ہمارے پاس auricular surface ہے تو اس کی shape جو ہے یہ بالکل ایک ear یا pinna کی طرح ہے اس لئے ہمیں اس کو auricular کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو surface ہے اس کو ہم کہیں گے sacro pelvic surface اور پھر جو ہمارے پاس third surface ہے again میں اس کو anatomical position میں رکھ رہا ہوں تو اس کے lateral aspect پر جو surface ہوگی اس کو ہم کہیں گے gluteal surface جو کہ gluteal region کے muscles کو attachment دیتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس gluteal surface ہے ileum کی اب جو ہے ہم اس کے landmarks کو دیکھیں گے جو different colored landmarks ہیں ان کا جو ہے ہمارے پاس کیا function ہے اور ان کے جو ہے ہمارے پاس کون کون سے landmarks ہیں اب ہم اس کو دوبارہ جو ہے وہ anatomical position میں رکھتے ہیں یہ ہمارے پاس اس کی anatomical position ہے تو اب ہمارے پاس anterior border پر جو landmarks ہے ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس anterior border ہے اگر ہم اس کو medial aspect سے دیکھیں تو ہمارے پاس ایک یہاں پر notch ہے یہ notch ہمارے پاس جو ہے اس anterior border کو دو حصوں میں divide کر رہی ہے ایک ہمارے پاس جو ہے وہ superior حصے اور ایک ہمارے پاس inferior حصے تو یہ جو ہمارے پاس superior ہے اس superior حصے کو ہم کہیں گے superior anterior aliex spine کیونکہ یہ ہمارے پاس یہ جو notch ہے اس کے superior ہے اور anterior border پر لائے کر رہے تو یہ ہو گئے anterior superior aliex spine اور اس کے جو نیچے والا حصہ ہے کیونکہ یہ anterior border پر لائے کر رہے اور anterior border کے جو یہ نیچے والی جگہ ہے نوج سے اس کو ہم کہیں گے inferior تو اس کا نام ہو گیا anterior inferior aliex spine ileum میں جو ہمارے پاس یہ extended جو ہے ہمارے پاس جو region ہوگا اس region کو جو ہے ہم کہیں گے spine تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کے anterior border پر جو دو landmark سے ہو گئے کہ ہمارے پاس anterior superior aliex spine ہے اور anterior inferior aliex spine ہے اسی طرح اگر ہم اس کا posterior border دیکھیں تو posterior border پر ہمارے پاس posterior superior aliex spine ہے اگر ہم اس کو lateral view میں دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک extended region ہے جس کو ہم کہیں گے posterior superior aliex spine کیونکہ یہ posterior border پر ہے تو posterior اور یہ ہمارے پاس ایک notch ہے ایک depression ہے جو اس کے اوپر لائے کر رہے ہیں تو ہم اس کو کہیں گے posterior superior aliex spine اور یہ ہمارے پاس نیچے ہے تو اس کو ہم کہیں گے posterior inferior aliex spine اب ہم اس کے جو ہے surface کے اوپر جو landmark سے وہ دیکھیں گے اس سے پہلے اب یہ ہمارے پاس anterior border ہے تو anterior border کے جو اوپر والی ہمارے پاس یہ crust ہے اس کو ہم کہیں گے aliex crust یہ ایک extended اور thickened جو ہے وہ surface ہے ileum کی جس کو ہم کہیں گے aliex crust تو یہ ہمارے پاس جو surface ہے یہ ہمارے پاس aliex crust ہے جو کہ ventral sides ہے یہاں تک اس کا ventral side ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو anatomical position میں رکھیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا ventral side آ رہی ہے اور یہ کیونکہ ہم posterior border تھا تو اس کو ہم dorsal aspect کہیں گے تو یہ ہمارے پاس جو aliex crust ہے یہ ہمارے پاس ventral surface جو ہے ہمارے پاس اس کے جو ventral two third ہے یہ ہمارے پاس ventral two third ہے یہ convex from outside ہے اور ہمارے پاس یہ جو پھر end پہ آ جاتی ہے یہ convex from inside ہے تو one third جو ہے یہاں تک اس کا highest point ہے اس crust کا اگر ہم side سے دیکھیں تو یہ اس crust کا highest point ہے اور اس crust کے بعد جو حصے highest کا جو point ہے اس کے بعد تو وہ جو ہمارے پاس حصے ہے وہ convex from inside ہے اور یہ جو ہمارے پاس crust جا رہی ہے یہ ventral two third جو ہے ہمارے پاس convex from outside ہے اور یہاں پر آ کے dorsally one third جو ہے یہ convex from inside ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کے کچھ landmark سے اور اب اس کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ایک بار سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ aliex crust آ گیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس aliex crust ہے پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس anterior inferior aliex spine ہے پھر ہمارے پاس posterior inferior aliex spine ہے اس کے بعد ہمارے پاس posterior superior aliex spine ہے اور پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے auricular surface جہاں پہ ہمارے پاس sacrum attach ہوتا ہے اس جگہ پہ اور پھر ہمارے پاس جو ہے وہ greater shertic notch ہو گئی اب ہمارے پاس جو ہے وہ posterior side پہ یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ ایک great جو ہے وہ depression جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے تو یہ جو greater depression ہے اس کو ہم کہیں گے greater shertic notch اور پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس یہ medial border ہے جو ہم نے miss کر دیئے تو یہ medial border جو ہے ہمارے پاس یہ continuous ہو رہے اور continuous ہو کے یہ جا کے pubis کے ساتھ اور ischium کے ساتھ جو ہے وہ pelvic surface کو بنائے گا تو یہ ہمارے پاس جو ہے ileum ہے اور یہ اس کا medial border ہے تو medial border ہمارے پاس continuous ہو رہا ہے ischium کے ساتھ یہ جو ہمارے پاس thickened bone ہے ne bone ہے یہ ہمارے پاس ischium ہے اور یہ اس کا medial border continuous ہو رہا ہے اس کی body کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ileum کا تھا تو اب جو ہے ہم اس کے دوبارہ سے جو ہے وہ hip bone کی طرف آتے ہیں جو ہمارے پاس joint جو ہے وہ pelvic surface بنا رہی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ again ہم نے جو ہے وہ model کو switch کر دی ہے تو یہاں پر جو ہے اب دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس ہم نے اس کی ایک bone کو جو ہے وہ discuss کیا جو ہمارے پاس ileum تھی تو یہ ہمارے پاس anatomical position ہے تو یہ آپ کو extended and another r ہے جس کو ہم کہیں گے anterior superior aliex spine anterior inferior aliex spine پھر اس کی posterior surface پہ ہمارے پاس جو ہے وہ superior posterior aliex spine اور posterior inferior aliex spine یہ different جو ہے وہ ligaments کو جو ہے وہ اس جگہ پہوے attachments دے رہے ہیں جس کو ہم آگے جو ہے وہ discuss کریں گے فیلال ہم نے اس کی صرف osteology کو دیکھنا تھا اور اب اس کی muscle attachments کی طرف جاتے ہیں تو اب جو ہے ہمارے پاس ایک جو چیز ہے وہ ہمارے پاس یہ obturator foramen تو یہ obturator foramen ہمارے پاس pubis اور isium ہمارے پاس جو ہے وہ مل کے بنا رہے ہیں ایک obturator foramen تو یہ obturator foramen تھا اب پھر سے ہم revise کر لیتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک جو ہے وہ کیے وہ کون کون سے landmark سے ایک تو ہمارے پاس جو ہے وہ یہ تھا کہ ہم pubis جو ہے وہ front سے symphysis بناتا ہے ایک ہمارے پاس joints ہو گئے اور دوسرا ہمارے پاس auricular surface کے اوپر جو ہے ہمارے پاس sacrum جو ہے وہ بناتا ہے پھر اس کے landmarks کی طرف آئے تھے صرف ileum کے تو ileum کے جو ہے یہ ہمارے پاس superior anterior تھا یہ ہمارے پاس تو inferior anterior تھا پھر ہمارے پاس جو ہے اس کی aliex crest تھی ہمارے پاس ileum photosa تھا یہ والا جو ileum photosa اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے یہ gluteal region تھا اور gluteal region کے بعد ہمارے پاس جو ہے اس کا medial border تھا یہ والا جو کہ ہمارے پاس دیکھیں aint overarching کی ساتھ جو ہے وہ continuous ہو گے ہمارے پاس pelvic surface جو ہے ہمارے پاس بنا رہے اورے دھر سے medial border جو ہے ہمارے pubis کی طرف آ رہا اور یہ pubis کے ساتھ بھی continue ہو رہا تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ملکے جو ہے یہ دونوں ہمارے پاس یہ true pelvic surface بنائیں گے جس کو ہم کہیں گے true pelvic surface اب جو ہے ہم اس کے muscle attachments کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس example ہے ہمارے پاس اس کی anterior superior کی صرف alien کے اب muscle attachments کی طرف آئیں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ anterior superior ہمارے پاس spine ہے anterior superior alien spine تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ muscle جس ligament کو attachment دیتی ہے وہ ہمارے پاس ہے inguinal ligament تو یہ ہمارے پاس inguinal ligament ہے یہ یہاں سے start ہو رہا ہے اور pubis پہ جا کے attach ہو رہا ہے فیلال ہم ileum کو دیکھ رہے ہیں تو ہم ileum کی دیکھیں گے کہ یہاں سے اس کے medial aspect سے یہ ligament جو ہے ہمارے پاس آ رہا ہے اب اگر ہم اس کے surface anatomy کی طرف آئیں تو surface anatomy میں جو ہے ہم اس کے پک دیکھیں گے کہ یہ inguinal ligament کی location کیا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے ہمارے body کی surface anatomy ہے یہ جو ہمارے پاس location ہے یہ ہمارے پاس anterior superior alien spine ہے اور اور یہاں سے ہمارے پاس ligament arise اور ہے جس کو ہم کہتے ہیں inguinal ligament اور یہ یہاں تک جا رہا ہے تو یہ اس کی جو ہے ہمارے پاس surface anatomy ہے اور اس کے بعد اگر ہم اس کو body کو جو ہے وہ dissect کریں گے اس body کو ہم نے dissect کیا اور ہم نے اس inguinal ligament کی جو ہے وہ location کو دیکھنا ہے location کو دیکھنا ہے تو ہم ابھی جو ہے اس کے model کو جو ہے وہ switch کرتے ہیں تو یہ جو ہے ہمارے پاس after dissection ہمارے پاس کچھ اس طرح آئے گا کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس ہوگی inguinal ligament اور یہ یہاں سے اس کے arise ہو اور یہاں پر آیا تو یہ اس کی ایک attachment تھی inguinal ligament کی اسی طرح ہم جو ہے اب different muscles کو دیکھیں گے کہ کون کون سے muscles جو ہے وہ attach ہوتے ہیں اب ہمارے پاس یہی anterior ایک ہمارے پاس یہ ligament کو attachment دے رہا ہے اور یہی anterior superior aliac spine جو ہوگی ہمارے پاس ایک اور muscle ہوگا جس کو ہم کہیں گے sartorius muscle تو یہ ہمارے پاس sartorius muscle کو جو ہے وہ attachment دے گا تو اس کی ہم اگر animation کو اگر دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح ہوگی تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کی animation ہے sartorius muscle کی تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے anterior superior aliac spine ہے اور یہاں سے یہ sartorius muscle جو ہے وہ arise ہو رہا ہے اور یہاں پر tibia کے جو پر ہو جا کے جو ہے وہ attach ہو رہا ہے اس پر حصے کو ابھی نہیں دیکھیں گے ہم اس کے صرف اس کے origin کو دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس اس باڈی کا سب سے longest جو ہے وہ strongest muscle ہے جو کہ sartorius muscle ہے اور اس کی جو attachment ہے وہ ہمارے پاس anterior superior aliac spine سے ہے تو اب اس کے جو مزید ہم جو ileum کے اوپر muscle attachments ہیں وہ ہم آگے دیکھتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ileum ہے اور یہاں پر ہماری ileum crust ہے اوپر والی surface پہ اور اگر ہم اس کو جو ہے وہ gluteal region کو دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس ایک extended جو ہے وہ head ہے اس کے ileum crust کا تو behind 5 cm یہ ہمارے پاس اگر anterior superior aliac spine ہے تو اس کے 5 cm پیچھے ہمارے پاس یہاں پر tubercle of ileum crust ہوگا تو اس tubercle کو جو ہے ہم کہیں گے tubercle of ileum crust اب جو ہے ہم نے اس کے anterior superior aliac spine کے muscles کو ligaments کی attachments کو دیکھے اب ہم اس کے جو ہے جو سرفیس اور border کے اوپر جو تو اب اگر ہم اس کو جو ہے وہ posteriorly rotate کریں تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بہت سے ligaments attach ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے ileum ہے اور یہ اس کا posterior superior posterior aliac spine ہے تو اس کے اوپر جو ہمارے پاس ligaments attach ہے وہ ہے posterior sacro aliac ligaments تو یہ اس کے اوپر جو ligaments attach ہوگا وہ ہمارے پاس یہ ہوگا تو اس کو اگر ہمیں ایک surface پہ hide کریں تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کے ہمارے پاس spine ہے جو posterior superior aliac spine ہے اور ہمارے پاس کچھ اس کے ligaments ہیں sarco aliac ligaments اور ہمارے پاس جو ابھی ہم نے دیکھے ہیں ligaments کو تو یہ ہمارے پاس اس کی attachments ہیں تو یہ اس کی کچھ imagination ہے کیونکہ بک سے پڑھتے ہوئے imagination کا ligaments ہیں اور یہ ہمارے پاس sarco tuberous ligaments ہے جو کہ ہمارے پاس سیکرم کو اور isham کو آپ connect کر ہے تو یہ ہمارے پاس posterior side کا view تھا اب ہم major muscles کی طرف آئیں گے کہ اس کے اوپر کون سے major muscles attachments ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ aliac crest ہے تو یہ اور یہ ہمارے پاس outer lip ہے اور یہ outer lip ہمارے پاس start ہو رہا ہے anterior superior aliac spine سے start ہو کر اور ہمارے پاس posterior superior aliac spine پر یہاں تک outer lip بنا رہا ہے جو کہ different muscle attachments جگہ دے گا اور یہ ہمارے پاس inner lip ہے اس aliac crust کا تو اب اگر ہم outer lip پر آئیں تو outer lip جو ہے ہمارا یہ جو lip ہوگا یہ ہمارے پاس fascia lata کو attachment دے گا اور fascia lata ہمارے پاس deep fascia ہوتا ہے جو کے muscles کے leg کے muscles اور hip کے muscles ہوتے ہیں ان کو ہمارے cover کرتا ہے deep fascia ہوتا اور یہ fascia lata جو ہے outer lip جگہ پہ ہمارے پاس یہ attach ہوتا ہے تو یہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ fascia lata ہے تو یہ ہمارے پاس animation ہے fascia lata کی جو کہ ہمارے پاس deep fascia جو ہمارے پاس leg کے اور hip کے muscles کو cover کرتا ہے یہ پر ہمارے پاس انگوائنل ligament جس اس کے بالکل ہمارے پاس gluteal aspect سے دیکھیں تو ہمارے پاس outer lip بنتا ہے اور یہ outer lip ہمارے پاس origin دے رہے fascia lata کو دیپ fascia جو ہمارے muscles کو cover کر رہے اور پھر ہمارے پاس avoid hiatus ہمارے پاس forman type بن رہے جو ہمارے پاس great sephanis vein کو ہمارے way دے رہ گئے یہاں سے گزل رہے تو اب ہم اس کے muscles کو دیکھیں گے outer lip پہ muscles کون کون سے attach ہوں گے outer lip یہ ہمارے پاس tensor fascia lata muscle جو کہ small muscle ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس outer lip تھا تو یہ ہمارے پاس outer lip کے اوپر deep fascia جو ہے ہمارے پاس attachment تھی جس کو ہم کہتے fascia lata اب یہ جو ہمارے پاس جگہ ہے اس جگہ پہ ہمارے پاس tenser fascia lata muscle تو tenser fascia lata muscle کی اگر ہم animation دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح ہوگی تو یہ ہمارے پاس tenser fascia lata muscle ہے اور اس کا جو ہمارے پاس origin ہے وہ anterior superior aliac spine ہے اور ہمارے پاس insertion ہے ileo tubial band ہے ہمارے پاس fascia lata ہوتا ہوتا ہے ہمارے پاس continuation میں آجاتے تو ہمارے پاس ileo tubial band بناتا ہے تو یہ ہمارے پاس gluteal aspect سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ gluteal maximus muscle ہے اور ہمارے پاس fascia lata ہے ہمارے پاس ileo tubial band بنا رہے ہمارے پاس tensor fascia lata muscle یہاں پر attach ہوگا جو کہ ہم نے دیکھا تھا اس کے outer lip کے اوپر اور tensile fascia lata یہاں پر attach یہاں پر یہ ہمارے پاس انٹیریئر سپیریئر aliac spine یہاں پر ہمارے جو ہمارے پاس یہ proper outer lip جو ہمارے پاس fascia attach ہو رہا ہے جو deep ہمارے پاس ہے اور ہمارے پاس continuation جب ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس بناتا ہے ileo tubial thread جو میں نے اب animation میں دکھایا ہے تو اب اس کے جو ہے فردر muscles کی طرف چلتے ہیں تو اب ہمارے پاس جو ہے اس کا جو ileo foca ہے یہ جس ہم کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس muscle دے گا ileo muscle کو origin دے گا جس طرح ہمارے پاس subscapular muscle تھا اسی طرح ہمارے پاس ileo foca میں ileo muscle ہے تو bone کے نام سے muscle کو یاد کیا جاتا ہے کہ یہ ileo foca ہمیں ہے تو یہ ileo muscle ہو جائے گا اگر اس کی ہمارے پاس animation دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح ہوگی تو یہ ہمارے پاس ileo muscle کی animation ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے جہاں پہ ہمارے پاس ileo muscle attach ہو رہا ہے تو یہ ileo muscle ہمارے پاس یہاں سے ہو کر اور یہاں پر آگے femur کے اوپر attach ہو رہا تو اب جو ہے اس کے ہم باقی muscles کی طرف اگر ہم جائیں تو باقی muscles اس کے ہمارے ہوں گے تو یہ جو ہمارے پاس surface ہے یہ ہمارے پاس attachment دیتی ہے جو anterior superior alie spine ہے یہ جو جگہ ہمارے پاس tensor ہے اس کو ہمارے پاس external oblique abdominus muscle ہوگا جو کہ یہاں پر آکے attach ہوگا تو external oblique abdominus muscle ہمارے پاس six packs کے side oblique muscles ہوتے ہیں ان muscles کو کہتے ہیں جس کی اگر animation ہم دیکھے تو کچھ اس طرح ہوگی تو یہ ہمارے پاس external oblique muscles ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ anterior spine ہے اور اس medial aspect پر آکے attach ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس external oblique muscles ہیں اور یہ ہمارے پاس six packs muscles ہیں تو یہ ہمارے پاس anterior oblique spine ہے تو اس medial حصے میں آکے attach ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس external oblique muscles ہو گے اب ہم اس کے باقی muscles کو دیکھیں اگر تو وہ کچھ ہوں گے اب ہمارے پاس جو ہے میں نے پہلے بھی اس کو discuss کیا تھا کہ alie crest کی پر جو ایک highest point آتا ہے جو کہ یہاں سے بھی ہمارے پاس نظر آرہے ہے ہمارے پاس highest point ہے جو کہ door ventral اور door ہمارے پاس وہ muscle ہوتا ہے جو ہمارے پاس back پہ ہوتا ہے اور یہ اس جگہ پر اور attach ہوتا 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 ہمارے پاس humerus پر جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے back side جو longest muscle ہے جس کی اگر animation دیکھیں تو کچھ اس طرح ہوگی تو یہ ہمارے پاس لیٹس دور سائے ہے تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس humerus پہ یہ پر insert ہو رہا ہے اور یہ نیچے کی ہیں اب ہمارے پاس outer lip اور inner lip یہ ہمارے پاس inner lip ہے اور یہ ہمارے پاس outer lip ہے تو اس کے درمیان میں جو ہمارے پاس یہ area جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں intermediate between the two lips تو یہ ہمارے پاس intermediate surface ہے اب یہ جو ہمارے پاس throughout the extent ہمارے پاس یہاں ہمارے پاس انٹرنل oblique ہے جو کہ ہمارے پاس intermediate کے اوپر اٹیچ ہو رہا ہے اور یہ ہمارے پاس throughout the extent ہوں گے ہمارے پاس انٹرنل oblique مصول اٹیچ ہوں گے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس transverse abdominis مصول ہے جو کہ ہمارے پاس inner lip کے اوپر اٹیچ ہو یہ ہمارے پاس یہاں پہ inner lip ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو مسل اٹیچ ہو گا وہ ہمارے پاس ہو گا transverse abdominis muscle اور پھر یہاں پر ہمارے پاس مسل ہو گا وہ ہمارے پاس ہو گا انٹرنل oblique muscles اور پھر یہاں پر ہمارے پاس مسل ہوں گے وہ ہوں گے external oblique muscle اور پھر اگر ہم دوبارہ اس کو دیکھیں تو یہ جگہ ہوں گے ہائیر انٹ یہاں پر ہمارے پاس لیٹس مسل اٹیچ ہو گا تو یہ اس کے مسل تھے اب جو ہے ہم اگر اس کی auricular surface کو دیکھیں تو auricular surface جو ہے سیکرم کے ساتھ اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ileum کی مسل اٹیچ منٹ تھی تو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ایک لائک کریں اس کو subscribe کریں اور share کریں لور لیم کی مزید ویڈیوز کے لیے تو اب جو ہمارے پاس ویڈیوز ہوں گی وہ لور لیم کی اوپر ہوں گی تو ان ویڈیوز